آدھاب ناظرین جے کے آواز نیوز ایک بار پھر سے جو ہے آپ کے سامنے ٹیچروں کے ایشو کو لے کر ہم واپس روبرو ہے آپ کو بتا دیں اس وقت کہ گزوشتہ روز سے اس وقت تک جو ڈیویلپمنٹ کی ہوئی ہے اسے ٹیچرز کی جو ٹرانسفرز لیسٹ کو لے کر وہ یہ ہے کہ گزوشتہ روز ڈی ڈی سی چیئرمن سے وفت نے ملاقی کی جس میں استازہ کے تمام تر جتنے بھی ایشو سے وہ سارے ڈسکس کیے گئے اس کے بعد ڈی ڈی سی چیئرمن کی طرف سے ایک لیٹر بھی کمیشنر سیکرٹری ایجوکیشن کو ڈکھا گیا اس کے بعد جو آج صبح سے جو ڈیویلپمنٹ جو نظر آ رہی ہے ہمارے سورسز کے مطابق وہ یہ ہے کہ کئی نہ کئی دپارٹمنٹ جو ہے اس کو اس لسٹ کو جو ہے وہ کرنے کے چکر میں ہے اس لسٹ کو ہولٹ کیا جائے گا اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے اس پر کہ یہ لسٹ بنائی گئی ہے یہ کتنی فیر ہے اور کتنی صداقت ہے اس لسٹ میں آج بھی اس وقت ٹیچروں کا ایک گروپ جو ہے وفت جو ہے وہ ڈی سی راجوری وکاس کنڈل جی سے ملاقات کی ہے اور وہاں بھی جو ہے ٹیچروں نے جو ہے اپنے ایشوز رکھے ڈی سی صاحب کے سامنے اور وہیں پہ موقع پر ڈی سی صاحب نے چیف ایڈوکیشن آفیسر کو بھی جو ہے وہاں پہ طلب کیا اور ان سے باتجیت کی جس کے بعد جو ہے ٹیچروں کو جو ہے یہ ایشور کیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے پورا انصاف دیا جائے گا خاص طور پہ جو فیمل ٹیچرز جو ہیں یا جو فیزیکل چیلنج جیز والے جو کیسز جو ہیں جو ٹیچر ہیں ان کو جو ہے ایشور کیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ شام تک گورنمنٹ کی طرف سے یا دپارٹمنٹ کے آلہ آفیسران کی طرف سے ایسا کوئی سرکولر یا ایسا کوئی آرڈر آ جائے جس میں جسے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اس لسٹ کو فردر انکواری تک جو ہے خول کیا گیا ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ ڈی سی راجوری وکاس کنڈل جی نے جو ہے ٹیچروں کو ایشور کیا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا پرانسپر ہوئی ہے یہ بلکل جو ہاسکار اس ٹائم جو ملازم کی ہوئی ہے وہ بلکل ان کے پیور میں نہیں ہے ان کو پلیس آف ہوسٹیم اچھی نہیں ملی ہے جیسے میں خود اپنی بات کرتی ہوں کہ میں زون ٹو میں کام کر رہی تھی مجھے راجوری میں آنے میں کم سے کم مجھے تیس کلومیٹر کا یہاں پر ڈسٹینس ہے اور یہاں سے مجھے منجا کوٹ دیری ریلیوٹ سکون میں ہے جو اپنٹ کیا گیا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی پریشانیاں میں ستر اسی کلومیٹر سفر کیسے کر سکتی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ڈیٹ سال کی ایک بچی ہے ایک چار سال کا میرا بیٹا ہے تو اتنا آپ ڈاؤن میرے لیے کافی مشکل ہے تو میں چاہتی ہوں میری سی یو میم سے بھی ریکویسٹ ہے وہ کافی اموشنل ہو گئے تھے اور ڈی سی ساگ سے بھی کہ ہمیں ہماری فیوریبل جو ہے وہ پلیس آف پوسٹنگ ملنی چاہیے ہم فیمیل اتنی سفرنگ اتنی بادریشن نہیں کر سکتی اگر ہم اتنی سفرنگ بادریشن میں رہیں گے تو ہم بچوں کو پڑھائیں گے کیا اوپر سے ہماری بائیومیٹرک اٹینڈرس ہے ہم اتنا ٹائم پہ نہیں پہنچ پائیں گے تو لہٰذا ہماری گزارش ہے سی یو میم سے اور ڈی سی ساگ سے کہ خاص کر فیمیل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں فیوریبل پلیس آف پوسٹنگ ملنی چاہیے ہمیں کم سے کم گھر کے پاس نے کہا کہ میں گھر میں سکول نہیں دے سکتی لیکن کم سے کم ہمیں پچیس تیس کلومیٹر جہاں ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی ایویلیبل ہو وہاں پہ ہماری پلیس آف پوسٹنگ کی جائے یہ ہماری گزارش ہے ہمیں اچھا رسپانس دی ہے تو انہوں نے اس لیست کے بارے میں اور دوسرا سی او میم کو بھی بلایا سی او میم نے بھی انہوں نے بھی ہمارے حق میں بات کیا کہ ریپیسیلیٹیشن دو تو ہم آپ کی ماری پیشل کریں گے کیا مسئلہ تھا آپ کا کہاں ٹرانسپورٹ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں اوٹ آف زون سے دوسرے اوٹ آف زون میں ڈالا گیا تھا ہمارا یہی ایچو تھا وہ ہم نے اپنی کمپلینٹ کیے تو اس مسئلے میں ہمیں ڈی سی ساکتے ہیں کتنی تشانی آپ کو آئے گی جو وہاں جانے میں ہمیں ستر کلومیٹر سفر کرنا تیار کرنا پڑتا ہے آنے جانے میں تو لہٰذا میم نے بھی ہمیں دیا تو ہماری مشکل جو ہے ہم ہماری کارابلن ساکھ ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی سی او میم بھی اچھے ہیں کوئی بات میں ہم نے بھی ہمارا کاؤن دیا اور ڈی سی ساکھ نے بھی ہمارے ساکھ اچھا تھا یہ آپ کیا کہیں گے جی کیا کہیں گے بس یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساکھ پورا انصاف ہونا چاہیے ڈی ساپ نے بھی ہمارے حق میں بات کیا اور سی او میم نے بھی ہمارے حق میں ہی بات کیا کیا انصاف چاہتے ہیں؟ ان نے ہم سے ریپریزینٹیشن مانگی ہے اپنے اپنی اور جو بھی ہے مطلب سب کا جتنا بھی پروسس ہے وہ کریں گے آگے اور اس کے بعد جو ہے کیا انصاف چاہتے ہیں آپ ہم یہی انصاف چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی پوسٹنگ جو ہے وہ ملنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں گھر کے پاس ہی رہنا ہے ہمیں پاس نہیں رہنا ہے مطلب ایسی جگہ ہو جہاں فیزیبلیٹی ہو جہاں ہم پہنچ سکے جو ٹرانسٹر ہوئی ہے کس طرح کی ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کیا آپ پرشاند لکھیں گے ہم نے یہ بات کہ ہم سبھی جو فیمیل ہیں اور میل ہیں جو بھی اس ٹرانسٹر پولیسی میں آئے انہوں نے سب اپنی اپنی جو ایشوز ہیں وہ اپنے سامنے رکھے ان کے سامنے رکھے اور ان نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ وہ ہماری جو ہے وہ ضرور کریں گے ایشو کیا تھے وہ ہی ہم جانا جاتے ہیں ایشو یہ ہے کہ کسی فیمیل کو ایسی جگہ لگایا جس کو مطلب ڈائی گھنٹے جو ہے وہ آپ ہل جانا پڑے گا اور ڈائی گھنٹے اس کو لگا کے نیچے آنا پڑے گا تو ایسی مطلب سیچویشن میں ہم لوگ کیسے بائیومیٹریک بھی ہے تو ہر ہم بائیومیٹریک کے حق میں ہیں تو بس ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے سے پورا انصاف ہونا چاہیے تینکیو جو کہ آوازیوز دیکھتے رہے اس مدی کو لے کر اس ایشو کو لے کر ہم آپ کے ساتھ پھر ایک بار تھوڑی دن کے بعد بارہ روب روب ہوں گے تب تک اجازتیں شکریہ بارد